پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ ایک ہی دن میں 574 نئے کیسز کے بعد ملک میں مجموعی تعداد 6800 سے تجاوز کر گئی وزیراعظم عمران خان کی اپیل رنگ لی آئی G20 ممالک کا پاکستان سمیت 76 ممالک کو کرزوں میں ریلیز دینے کا فیصلہ وزیر خارجہ شاہ نحمود قریشی کہتے ہیں کہ اس تاریخی فیصلے سے ترقی پزید ممالک کو بھی فائدہ ہوگا کرونا وائرس کے باعث بھارت میں فسے 41 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے تمام افراد کو واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان واپس لائے گیا کراچی میں بڑے پیمانے پر امواد کرونا وائرس سے ہوئی شہر بھر کے ہسپتالوں میں مردہ حالت میں لائے گئے افراد پر ڈاکٹرز کو بھی تشویش تام جناہ ہسپتال کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ڈاکٹر سیوی جمالی نے مرنے والوں میں کرونا وائرس کی موجودکی کی تردید کر دی کہتی ہیں کہ صرف کرونا وائرس کے ٹیسٹ سے ہی کسی انسان میں وائرس کی تشکیص ممکن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر ملک کی شرح سود میں دو فیصد کی کمی کر دی اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ دو فیصد کمی کے بعد پاکستان میں شرح سود اب نو فیصد ہو گئی اور تھائیلینڈ سے واپسی پر پاکستانی ادھاکارہ سنم سعید کی مشکلات کم نہ ہو سکی ادھاکارہ نے کرنٹینہ متقل ہونے کا تجربہ مدداؤں کے ساتھ شیئر کیا کہتی ہیں کہ پاکستان واپسی پر ان سے بھاری رکم کا مطالبہ کیا گیا موسیقی